السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد ایک مسئلہ ہے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ باتروم میں غسل خانے میں جہاں انسان نہاتا ہے وہاں پیشاب کرنا کیسا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے حدیث بھی ہے لیکن علماء کہتے ہیں چونکہ منع کرنے کی علت یہ ہے کہ پرانے زمانے میں نہانے کی جگہ واشروم باتروم غسل خانے وغیرہ مٹی کے ہوا کرتے تھے یعنی گندگی کے بہنے کی جگہ نہیں تھی جب تک کہ وہ جذب نہ ہو جائے کئی دن لگ جاتے تھے اس میں اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن آج غسل خانے کا مسئلہ الگ ہے واشروم کا نہانے کی جگہ کا مسئلہ الگ ہے جو علماء کہتے ہیں چونکہ علت موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا تھا لہٰذا جب علت باقی نہیں رہی تو حکم بھی باقی نہیں رہے گا آج مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ غسل خانے پکے ہیں ٹائس لگے ہوئے ہیں اسی طریقے سے بلکل صاف اور شفاف ہے پائپ کا سسٹم ہے فلس سسٹم ہے ساری چیزیں ہیں فوراں کی فوراں گندگی بہ کر چلی جاتی ہے پانی مار دیں فلس سسٹم ہے اس سے سارا کا سارا جو پیشاب کی جبو ہے وہ سب کی سب ختم ہو جاتی اسی لیے کسی مجبوری کی بنا پر انسان غسل خانے میں پیشاب کر سکتا ہے لیکن صفائی کی شرط کے ساتھ اگر نہ کرے تو یہ افضل ہے یہ بہتر ہے اس لیے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا بزاتے خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس لیے ہم اور آپ کو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے ہاں اگر کوئی مجبوری ہے کہ وہاں پر ٹائلٹ دستیاب نہیں ہے جہاں آپ پیشاب کر سکیں تو ایسی صورت میں غسل خانے کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن پانی بہا دیں تاکہ بعد میں استعمال کرنے والے کو اس کی بوں محسوس نہ ہو اور وہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے اس کے کپڑے اور اس کا جسم مئلہ نہ ہو اللہ رب العالمین ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ